بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونکس دنیا کے دوستوں کو نکی چاند کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرونکس دوستو گزشتہ شب آئی ٹیل کے سربراہ زشان یوسف کے جانب سے دیئے گئے اشائیے میں کراچی کی معروف ڈیلرز اور ان کے چاروں ڈسٹیبیٹرز کی عام شخصیات نے شرکت کی یہ اشائیہ اچانک دیا گیا تھا اس میں بس گیٹ ٹوگیدر کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا خصوصی بات اس کے اندر یہ تھی کہ اس میں ایک کسی قسم کی کوئی بینرز کسی قسم کی کوئی کمپنی کی ایکٹیویٹی یا ڈسٹیبیٹر کی ایکٹیویٹی اس کا عمل دخل نہیں تھا ورنہ عمومن ایسے پروگرام میں اپنی بینرز وغیرہ اور دیگر کچھ ایڈبرٹائزمنٹ لینا دینا ہوتا ہے لیکن اس کو پاک رکھا گیا تو یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی کہ ایک پروگرام بھی کیا گیا اس میں دیکھا جائے تو سب ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے اس میں کوئی ایسا میٹر تھا نہیں جس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر ڈسکس کی جائے ہاں چھوٹے چھوٹے معاملات جو بھی ایک ڈیلرز کے کمپنی کے کسی ڈسٹیبیٹر کے یا آئیٹیل کی جانب سے تھے اس کے ڈسکس ضرور کی گئی مستقبل کے حوالے سے پلاننگ سے بھی بات کی گئی لیکن اہم بات یہ تھی لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ تھا کہ کچھ اہم اعلان زیشان یوسف کریں گے تو وہ نہ ہو سکا اس کے باوجود کہ گزشتہ روز ہی آئیٹیل کی جانب سے اپنی دوسری سالگیرہ کا مراصلہ یا جس کو کہنا چاہیے پریس ریلیز یا جس کو کہنا چاہیے ہینڈ آؤٹ ڈیلرز کے لیے وہ جاری کیا گیا تھا آئیٹیل کے دو سال کیا کھویا کیا پایا کے عنوان سے میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں تو آئیٹیل بیسیکلی دوہزار انیس میں پاکستان میں کام انہوں نے شروع کیا اور اتدائی طور پر سب سے پہلے ان کا ہاتھ تھامنے والوں میں ائر لنک کے سربراہ مظفر حیات پر آچھا تھے جن کی کمپنی ائر لنک نے ان کا بھرپور ساتھ دیا انہیں ویلکم کہا اور ان کی پروڈیکس آئیٹیل کو اپنی جانب سے ڈسٹیبیٹر کے ایسی ایس سے ریلیز کیا اور پاکستان میں تھوڑے ہی عرصے میں اس کی مقبولیت بہتری سطح پر ہو گئی اور ان کے زشان یوسف صاحب سی ایو جو آئیٹیل کے تھے ان کے جانب سے دیئے گئے اشائیے اور دیگر چیزوں کے اعلانات چند لموں میں جو محدوم ہو گئے اس کے ازباب یہ تھے کہ دسمبر دوہزار انیس میں کرونا کی وبا چائنہ سے نمودار ہوئی اور دنیا کو چند مہینوں میں بری طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پاکستان میں بھی فروری کے مہینے میں فروری کے تیسرے ہفتے سے کرونا کی وبا نمودار ہو گئی جس کے باعث لاک ڈاؤن اور دیگر معاملات زندگی دھرمبر ہوگا اس کے باوجود آئیٹیل نے سیل کے لحاظ سے بڑا اپنا ایک مقام بنایا بڑی ان کی پذرائی ہوئی اور لوگوں نے ویلکم کہا جس کے بعد معروف ڈسٹیبیٹر ادارے اور ملٹی نیشنل ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں ایم اینٹ پی نے ان کا ہاتھ تھاما اور اس طرح ایم اینٹ پی دوہزار بیس میں آئیٹیل کے دوسرے ڈسٹیبیٹر کے ایسی ایس سے نمودار ہو گئے ان کے معاملات بہترین چلتے رہے دونوں کے اور آئیٹیل کی مانگ بڑھتی چلی گئی اور زشان یوسف صاحب کے ذہن اور ان کی ٹیم کے پلاننگ کے حساب سے مختلف جو پروگرام ہے وہ تشکیل دیئے گئے مستقبل کے حوالے سے لاعمل تیہ گیا گیا اور یہ سمجھ لیجئے کہ بعد ازاں ایڈوانس ٹیلیکوم جس نے تیسرے ڈسٹیبیٹر کے ایسی ایس سے آئیٹیل کے اپنی ذمہ داری سمالی اور بعد ازاں چوتھے ڈسٹیبیٹر کے ایسی ایسی سیکوٹیل نے اپنی ذمہ داری سٹارٹ کری اور تاہر چاروں ڈسٹیبیٹر آئیٹیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں مختصران کہنے کا مطلب یہ آئیٹیل کے پروگرامز میں ایک جو دیکھا جائے اس کو موبائل فون کے بعد جو انہوں نے تشکیل دیا تھا وہ مستقبل کے حوالے سے ایک کنونشن منقید کیا گیا دوہزار اکیس میں اور بوربن میں اس کے اچھی پذرائی ہوئی پاکستان کی ٹاپ کریم نے شرکت کی کچھ انعامات بڑے دیئے گئے اور کچھ جو ڈیلرز جو کسی گریڈ میں نہیں تھے اس کے باوجود ان کو گفٹ ٹیم پر ضرور دیئے گئے بہرحال وہ گزرتا جا رہا ہے وقت اس کے بعد انہوں نے ایسیسریز ایسیسریز کے بعد چند ماہ قبل ایل ایڈی ٹی وی کا انویوی ٹیلی کوم کے ساتھ مہائدہ کیا اور ان کے ساتھ ایل ایڈی ٹی وی پاکستان میں لانچ کر دیا تیس چوتھی پوزیشن پہ اب جا رہے ہیں جو میں آپ کو یہ ناچیز بریک کر چکا ہے وہ ہے لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ انشاءاللہ امید یہ کی جا رہے ہیں نئے سال کے آغاز میں ہی یہ دونوں چیزیں پاکستانی سارفین کو جو لیپ ٹاپ کے ہیں جو ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں دنیا میں ان دونوں چیزوں کی ڈیمانٹ بہت زیادہ ہے کرونا کی وبا کے باعث ففٹی پرسان اور گھروں میں ایڈیوکیشن کے باعث ان دونوں چیزوں کی ڈیمانٹ بہت زیادہ ہے اور یہ دونوں چیزیں بھی اب آئی ٹیل ریلیس کرنے جا رہا ہے اگلے سال کے شروع میں ہی تو یہ تو ہوا مختصر خلاصہ بدقسمتی سے ان کے دیئے گئے جو غیر ملکی دورے ہیں وہ آج تک جو ہے پورے مختلف وجوہات پہ نہیں ہوئے اب اس ماہ ان کا پروگرام ہے نیا سال ترکی میں منانے کا ویسے تھائیلینڈ کا دورہ بھی ان کی جانب سے ڈیو اے اپ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا دورہ پہلے کرایا جاتا ہے اس سال کرایا جاتا ہے یا اگلے سال کے شروع میں کرایا جاتا ہے پہلے مہینے میں تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا گزشتہ شب جو تقریب ہوئی اس میں جو ڈسٹریبیوٹر تھے ائر لنگ کی جانب سے ان کے نمان مطلع اور مدسر ریاض اسی طرح ایم ایڈ پی کے جانب سے جو لوگ موجود تھے ان کے سربراہ کامران نشاد عبدالواحض صاحب اور جمیل صاحب اور کیا کہتے ہیں اپنا بصیر یہ بصیر بھائی موجود تھے اسی طرح ایسان جمیل جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ایڈوانس ٹیلی کاؤن سے ان کے سربراہ رزوان مجید اور امیر حمید مظفر بھائی شویب بھائی اور دیگر موجود تھے اسی طرح سیکو ٹیل کی جانب سے جو ان کے سربراہ ہیں اسمان سلطان تھے اسی طرح سلیم بھائی تھے اسی طرح بابر سلطان موجود تھے آئی ٹیل کی جانب سے ان کے سربراہ دشان یوسف حارس اور شفی نے مہمانوں کو ویلکم کہا آخر تک ان کا خیال رکھا ایک بہترین پروگرام کیا گیا لیکن لبے لباب یہ ہے کہ مستقبل میں جو یہ پروگرام دوسری سالگیرہ کا بنانے جا رہا ہے آئی ٹیل پورے پاکستان میں اس کی تقریب کا جلدی امکان ہے جس میں بھرپور طریقے سے اپنی دوسری سالگیرہ کو آئی ٹیل منائے گا پاکستان کے ٹاپ سٹیز میں اور پاکستان کے ٹاپ ڈیلرز کے ہمراہ اور اس میں خصوصی اعلانات بھی کیے جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ماہ جو دورہ کیا جائے اس کے اندر ترکی یا تھائیلینڈ کا اس کے اندر بڑے پیمانے پہ اس کو دوسری سالگیرہ کو منایا جائے لیکن اطلاع کے مطابق ٹاپ ڈیلرز کے لیے جو ہے وہ کیک یا دیگر زیشان یوسف کی یہ روایت ہمیشہ سے رہی ہے جب سے خیر وہ انہوں نے آئی ٹیل شروع کیا یا اس سے پہلے بھی لیکن آئی ٹیل کے بعد اس میں مزید تیزی آئی ہے کہ اپنے دوستوں کو چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں مختلف شکلوں میں گفت دیتے ہوئے کسی کو کچھ دیا جاتا ہے کسی موقع پہ اور کسی کو کچھ کسی موقع پہ دیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ بہتر چیز فراہم کرتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا اعلانات ہونے جا رہے ہیں دوسری سال گرہ پہ آئی ٹیل بھرپور طریقے سے یہ بھی بتاتا چروہوں کہ دو سال میں آئی ٹیل کے موبائل سارفین کی تعداد ڈیڑھ یعنی ڈیڑھ کڑوڑ یعنی سولہ ملین ایک کڑوڑ ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور مسلسل اس کی سیل جاری ہے تو کسی بھی ایک کمپنی جس کا صرف یعنی دیکھا جائے آئی ٹیل پاکستان میں جو زشان یوسف صاحب کی توسط سے ریلیز ہوئے ہیں اور بڑے کلیل عرصے میں یہ بہت بڑی تعداد ہے اس طرح دیکھا جائے تو چوبیس مہینے میں اگر دیکھا جائے تو یہ سولہ سولہ لاکھ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ یہ بڑی بہت بڑی تعداد ہے سولہ میلین تو ہم مبارک بات دیتے ہیں دوسری سال کے رفیز زشان یوسف ان کے ٹیم کو اور ساتھ ساتھ ان کے ڈسٹیبیٹرز کو بھی کہ وہ اور آئی ٹیل کا ساتھ مضبوطی ترقی اور کامرانی کے لیے چلتا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ